رحمان الرحیم الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور يمقسنا و من سیات اعمالنا من يہده اللہ و فلا مضل لہ و من يظل فلا هادئلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبد و رسول نتکلم با اذن اللہ تعالی عن الزکاة حمد و سنا کے بعد شیخ نے کہا انشاءاللہ اس درس میں ہم زکاة کی سسلے میں آپ کو قسم نبیل کریں گے زکاة تنقسم الہ قسمين فریضہ و نعفلہ اور فرض زکاة کی بھی دو قسمين ہے اہ پہلا یہ ہے کہ مال کا زکاة و دوسرا یہ ہے کہ بدل کا زکاة زکاة البدل اہ بدل کا زکاة zakaat زکاة الفضل ہے كل من غربت عليه الشمس اخر جو بھی شخص رمضان کا آخر دن پائے اس کے اوپر زکاة الفرد ہے ایک سا کھانے میں سے کوئی بھی چیز تدفع للفقران مساکین لها اوقات ثلاثة في اخراجها اس کے تین وقت ہے نکال لے کا جائز ہے ایک وقت التاسع عشرین والثلاثین من رمضان تاسع یعنی ونتس رمضان سے لے کے تیس رمضان کا نعم ووقت استحباب بعد صلاة فجر يوم العید الى صلاة العید جو مستحب وقت ہے وہ فجر کے نماز کے بعد اید کے دن فجر کے نماز کے بعد سے لے کر اید کے نماز پڑھنے سے پہلے نعم ووقت تحریم بعد صلاة العید اور حرام ہے ادا کرنا اس کا اید کے بعد نعم اما زکاة المال فتنقسم الى اربع تقسام اربع اموال تجد فيها الزکاة چار قسم کے اموال ایسے ہیں جن پہ زکاة واجب ہے النقدین الذہب والفضہ وما یقوم مقام الذہب والفضہ الدولاب الیورو العملتكم ہاتھ نعم روبیہ نعم سونا اور چادی یا جو اس کے قائم مقام ہو دولار ہے ریال ہے یا ہمارا جو روبیہ ہے ایسا ہے نعم وحالی تجد فيها الزکاة في الزہب في خمسہ وثمانین جراما من الزہب اذا بلق خمسہ وثمانین جراما فاکتر تجد فيها الزکاة الزہب کسی کے پاس اگر پچاسی گرام سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے اوپر جو ہے زکاة واجب ہے وخمسہ وثمانین جراما من الفضہ اور پانچ سو پنچانوے گرام اگر کسی کے پاس چادی ہو تو اس میں بھی زکاة واجب ہے اذا حال علی الحول سنہ کاملہ جب اس کے اوپر اس سونے اور چادی کے اوپر سال بزر جائے الزکاة نحسبها بالقسمة بالآل الحاسب اس پیسے کو چالیس سے تقسیم کریں گے جو آئے گا وہی زکاة تکالا جائے گا نعم الثانی الخارج من الارض الحبوب والثمار فقط مال کی دوسری قسم جو زمین سے نکلے دانا وغیرہ میں سے او او یا فل الحبوب مثل الرجل القامح الشعیر جیسے کہ گیہو ہے جو ہے یا چاول ہے نعم والثمار مثل التامر والزبیر فل میں سے جیسے انگور ہے کشمش ہے یا اسی طرح سے خجور ہے وہاں مجرد ما تحصد لابد فيها الزکاة اس میں کیا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو کٹیں گے نکالیں گے فوراً اس پر جو ہے زکاة باجی ہو جائے گی نعم الثالث السائمہ من بہیمت الانعام یعنی الابل والبقر والغنم التي تخرج وترعا دون ان یأتی مالک لها بالطعام جانور جسے کسی کے پاس اوٹ ہو یا گائے ہو یا اسی طرح سے کسی کے پاس بکری ہو جو جس پر مالک خرچ نہ کرتا ہو بلکہ جا کر کے باہر جا کر وہ خود چرتی ہو اس کے اوپر جو ہے زکاة تو واجب ہے نعم الرابع عروض تجار کلمہ اعد للبیع والشراق اور چودہ مال جو ہے وہ جو بھی چیز تجارت کے لئے رکھا جائے تجارت جسے کی جائے اس کے اندر بھی زکاة واجب ہے نعم تدفع الزکاة لابد للاصناف الثمانی الذين ذكرهم اللہ سبحانه وتعالی اور یہ زکاة کا مال صرف آٹھ ہی قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا بس اس کے بعد روزے کے بارے میں کچھ بات کریں گے شاید الصیام یا قسم الاقسم صیام فرض و صیام نفل روزے کی بھی دو قسم ہے ایک جو ہے نفلی روزہ ایک واجبی روزہ نعم صیام الفرض صیام رمضان جیسے کہ فرض روزہ جیسے رمضان کا روزہ ہے والکفارات اس طرح سے کفارا کا روزہ ہے یا کون علیہ مثلا کفارت یمین صیام ثلاثت ایام جیسے اس کے پاس کوئی جو ہے قسم کا کفارہ ہو تین دن کا روزہ رکھنا یا ینذر صیام یوم من ایام اصبح علیہ هذا اليوم واجب جیسے کوئی نظر مان لے روزہ رکھ لے کا تو وہ نظر مانا روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا الثانی صیام النفل اور دوسرا قسم روزے کا جو ہے مستحب روزہ نفلی روزہ تعالی النفل صیام الاثنین والخمیس جیسے مثال کی طور پر نفل کا روزہ جیسے سوموار کو روزہ رکھنا جمعرات کو روزہ رکھنا صیام الایام البیض من كل شہار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الاشهر الہجرية جیسے کی اسی طرح سے ایام بیض کی روزہ رکھنا عربی مہینوں کے اعتبار سے تیرہ چودہ پندرہ تین تاریخ کو روزہ رکھنا جیسے ایام میں بیض گئتے ہیں نعم صیام ثلاثت ایام من كل شہر ہر مہینے تین مہینے تین دن کا روزہ رکھنا صیام یوم عرفہ لغیر الحاج اسی طرح سے عرفہ کی دن کا روزہ رکھنا جو حج نہ کرتا ہو صیام یوم التاسع والعاشر والحالی عشر فی عشورا اسی طرح سے عشورا کو روزہ رکھنا محرم کا نو دس گیارہ صیام آہ العشر ایام من ذو الحجہ دون طبعا یوم العید اسی طرح سے نو روزہ رکھنا جل حجہ کی پہلے تاریخ سے لے کر کے نو تاریخ تک صیام اکثر محرم و شعبان اور اسی طرح سے شعبان کے مہنے میں یا محرم میں زیادہ سیدہ روزہ رکھنا صیام یوم و فطر یوم اسی طرح سے روزہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا نعم عندنا صیام ایضا محرم اور اسی طرح سے کچھ دن ایسے بھی ہیں جہاں پہ روزہ رکھنا حرام ہے صیام عرف للحاج اسی طرح سے حاجی کے لئے عرفہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں یا صوم الدہو لا يفطر اور سال کے برہوم ہی دن روزہ رکھے افطار نہ کرے یہ بھی حرام ہے صیام یوم العید عید الفطر وعید الاوحا اسی طرح سے عید کے دن چاہے عید روزہ ہو یا عید الفطر ہو دونوں دن عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے صیام ایام التشریق محرم اللہ لمن لمیجید الہدیخ الحج اسی طرح سے ایام تشریق یعنی عید قربانی کے دوسرا تیسرا دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اس کے لئے جائز ہے جو قربانی نہ کرتا ہو حاجے کے لئے اسی طرح سے شک کا روزہ کوئی لبنان سے ایک دن یا دو دن پہلے شک کے بنیاد پر رکھے روزہ یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن خاص کرنا روزہ کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی جمعہ کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو چاہے کہ اس سے پہلے جمعہ کو بھی روزہ رکھے یا جمعہ سنیچر دروں روزہ رکھے اکیلہ نہ رکھے واللہ وعلا اللہ تعالیٰ